موسیقی محفوظ ہے اقلیت محفوظ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے ویڈیوز بھی آپ دیکھیں وہ جب ان سے انٹرول لیا جاتے ہیں کہ یہ ہم بڑے محفوظ ہیں ہمیں کہیں بھی تاثر کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے کہیں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آج سے دو دھائی ہفتے پہلے گوجرہ والا کاموکھی کے اندر صبح پنجاب کے اندر ایک مسلم بندے نے اس کے ساتھ نانسافی ہوئی اس کو انصاف نہیں مل رہ تھا نہ عدالتوں سے نہ پولیس والے جو ہے اس کی شنوائی کر رہے تھے اور اس کا کہنا تھا کہ پولیس والے جو ہے مجھ سے تفتیشی جو ہے انکوائری آفیسر جو ہے ایک لاکھ ربا مانگ رہا ہے وہ بیچارہ اتنا بے بس ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا ایس پی آفیس میں جا کے وہاں تھانے کے اندر جا کے کاموکھی کے اندر اس نے اپنے آپ کو پیٹرول لگا کر آگ لگا دی اور اس کے آنے سے پہلے سب نے چینلز کو بھی بلایا ہوا تھا اس کے اندر تمام پانچ چینلز والے بھی وہا موجود تھے بڑے بڑے چینلز والے بھی موجود تھے اور جب اس بندے نے آگ لگائی تو سارے چینلز والوں نے اس کی ویڈیو جو ہے بنائی اور ویڈیو وائل کر دی ان کے اپنے چینلز کو بھی بھیج دی پولیس والوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنی ذمہ داری کی کرنی ہے وہ ہم نے یہ ڈیوٹی پہ آئی تا ہم نے کر دی پولیس والوں نے تمام چینلز کے آدمیوں کو گرفتار کر دیا اور افسوس کے بعد کہ ان سارے چینلزوں کے علاوہ انہ نے کیا کیا تمام چینلز والوں کو کیا کیا ان کو چھوڑ دیا ایک کرسٹین ہم نے اس کا حروم مسیزیو تھا اس کو پولیس نے نہیں چھوڑا اب آپ بتائیں اس کو کیوں نہیں چھوڑا جب سارے چینلز والیں وہ موجود تھے اور سارے اس کی فٹیج بنا رہے تھے تو اس کرسٹین کو کیوں رکھ لیا آپ نے اس کی اوپر کیا کیا آپ اس نے کٹوا دی اس نے کیا کیا اس بندے کو اکسایا ہے اس بندے کو اکسایا ہے اور اس لیے اس نے یہ کیا کیا ہے اپنے آپ کو آگ لگائی دیکھ لیں کہ اس سے بڑے تاثب اور ڈسکرمنیشن ہے یا نہیں آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنوں کے ساتھ تاثب نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں بہارون مسیح کس وجہ سے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی گئی ہے دوسری بات لیاری جنرل ہسپیٹل کراچی کے اندر کالیج کی پرنسپل ہے انجیوم ریمان یہ عورت جو ہے دس سال سے ہسپیٹل کے ملازمین کو اپنے گھر کے اندر جو ہے ان سے ڈیوٹی لے رہی ہیں ان کے باپ بیمار ہیں دو مین لرس جاتے ہیں صبح اور شام کو اور اس کے باپ کی ایڈا میڈیکل اٹینڈنڈ اس کی خدمت کر دے دو سیوپس جاتے ہیں ایک ہندو ایک کرسٹین جو ہے دس سال سے اس کے گھر کے اندر خدمت کر رہے ہیں وہ چاروں ملازم جو ہیں تنخواہ جو ہیں سندھ گورمنٹ سے لے رہے ہیں لیاری جنرل سے لیکن خدمت جو ہے انجیوم ریمان کے گھر کی کر رہے ہیں بدر کمرشل کے اندر تمام لوگوں کو پتہ ہے ہسپیٹل کے کسی بندے کے اندر کالیج کے کسی بندے کے اندر اتنی حمد نہیں کہ اس عورت کے خلاف آواز اٹھا سکے اس عورت نے کیا کیا اس کا بھائی جو ہے جو کہ اس کا اکلوتا بھائی ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے اور وہ چوری چکاری بھی کر لیتا ہے گھر کے اندر جو ہمیں اطلاع ملی ہے اب وہاں کیا ہوا کہ ایک اس عورت نے کہہ دیا جی کتوں سے ہے وہ اس بندے کی اور کرسچن بندے کی اس کی بہن کے ساتھ لڑائی بھی اس نے کتوں کو اس کی بہن نراز ہو گئی اور اس کے پر چوری کا الزام لگا ہے کہا جی میرے گھر میں چوری ہو گئے وہ کرسچن کہتا ہے بھائی جی اگر چوری ہو گئے تو آپ پلیس کو بلائیں تو اس نے کیا کیا آپ نے بھائی کے ذریعے ایف آئی آر کٹوا دی اور ایک میڈیکل اٹینڈنٹ جو اس کے گھر میں تھا لیاری جرنل سے جو جائے ایک خانسامہ تھا ایک ہندو اور ایک کرسچن کو بند کروا دیا اور دیکھیں دونوں مسلم جو خانسامہ تھا میڈیکل اٹینڈنٹ اس کو لے کر آ گئی اور ہندو اور کرسچن کو کیا کیا ان کے اوپر ایف آئی آر لوج کروا دیا اب آپ دیکھ لیں اس سے بڑا تاثر نہیں ہے تو اور کیا جب آپ گھر کے اندر چار ملازمہ تو بھی چاروں کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور آج خدا کے فضل سے اس ہندو کی بھی اور آج کرسچن کی بھی ہم نے بیل کروا لی ہے جج نے جو ہے بیل گرانڈ کر دی ہے تو آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تاثر کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسچنوں کو تاثر کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تو آپ مجھے بتائیں پھر جب گھر میں چار ملازم ہیں تو دو کے پر ایف آئی آر کیوں کاٹی گئی پھر چار پانچ چینلز والے ہیں تو اس کے لئے ہارون مسیح کو کیوں ارسٹ کیا گیا